اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش اور شاد آباد رکھے جیسا کہ میں یہ پہلے آپ اس کو مفرل کہہ لیں سکاف کہہ لیں جو بھی ویڈیو بنا کے ڈال چکی ہوں اپلوڈ کر چکی ہوں اب اسی کے ساتھ کی یہ میں نے میچنگ ٹوپی بنائی ہے یہ جنٹ سائز ہے کوافی بگ سائز ہے بگ سائز ٹوپی ہے تو اس کی میں آپ کو میئرمنٹ بتا دیتی ہوں یہ یہاں سے یہاں تک آپ دیکھ لیں تھرٹین انچ تیرہ انچ تیرہ کا ڈبل آپ کہہ لیں تو ٹورٹی سکس انچ جس کا ہیٹ کا بنتا ہے وہ بنی ہے ٹھیک ہے اور لینڈھ اس کی کتنی ہے لینڈھ یہاں سے یہاں تک آپ کہہ لیں نائی نیچے لمبی بن گئی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے بنانا سٹارٹ شروع اوپر سے کیا تھا یہاں سر یہاں سے میں نے بڑھان سٹارٹ کیا اور پھر بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک نیچے تک بند کر دیا اور اس میں اسی طرح دو کلر جو میں نے سکاپ پہ لگائے تھے اس پہ لگا دیئے جنٹس ہیں تو اس میں پم پم نہیں اچھا لگتا اگر لیڈیز کا آپ بناؤ تو یہاں پم پم لگا لیتے گری کلر کا تو اور بھی زیادہ پریٹی لگنی تھی ٹھیک ہے اگر آپ لیڈیز کے لیے بنانا چاہتے ہو یہ سیم تو آپ پم پم بھی لگا سکتے ہو اور یہ بڑا سائز ہے تو اگر آپ میں تھوڑا سا چھوٹا سائز کرنا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں سے میں نے چودہ سٹچ سے سٹارٹ کیا تھا اگر چھوٹا کرنا ہے تو یہاں 12 سے سٹارٹ کر لیں 12 سے سٹارٹ کر لیں ٹھیک ہے اب بھی جو میں سکھاؤں گی وہ میں 12 کے ساتھ سکھاؤں گی تھا کہ تھوڑا سا چھوٹا میں آپ کو بتاؤں کہ دو سٹچ میں پھر کتنا فرق پڑ جاتا ہے ٹھیک تو چلے اب ہم اس کو بنانا سکتے ہیں اس کے لئے جو میں نے وول لی ہے وہ کے بونس والوں بونس ڈی کے یعنی کہ ڈبل نیٹنگ یہ وول ہے اور اس کے لئے جو کروشیا میں یوز کر رہی ہوں یہ 4mm کا کروشیا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ کلر لگاؤں گی دونوں کے ساتھ بناوں گی اس لئے کہ یہ تھوڑا سا میں نے پہلی والی ٹوپی اس سے بنائی تھی تو یہ ڈاک تھا تو میں سوچ رہی تھی تھوڑا سا لائٹ بناو تاکہ آپ لوگوں کو اس کا نظر آئے کلر بھی اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے میں یہ بتاتی ہوں آپ ایسا کریں ان دو فنگر میں دھاکے کو ایسے پکڑیں ایسے اس کو کر لیں ٹھیک اس سے تھوڑا سا آپ آپ نے یہاں سے یہ اٹھانا ہے یہ چھوڑ لیں اس کو یہاں سے پکڑ لینا اس ہاتھ میں پکڑنے کے بعد اس کو چھوڑنا نہیں ہے یہ ہی سے ہمیں اس کی چین بنانا شروع کر دیں گے واں آسوری واں ٹو اینڈ تھری کی چین بنائی ٹھیک اس کو اسی طرح سرکل کو ایسے رہنے دینا ہے لینے کے بعد اب مجھے ایک یہ میرا سٹچ ہو گیا مجھے گیارہ اور 11 اور سٹچ بنانے ہیں یہ میں 12 سٹچ کے ساتھ سٹارٹ کرنے لگی ہوں 2 ڈبل کروشیٹ 3 4 4 5 6 7 8 9 9 11 12 12 12 ہو گئے اب یہ جو دھگا تھا یہ والا اس کو میں ایسے کھینچ لوں گی تو یہ دیکھیں ایسے بند ہو گئے یہ میں نے 12 سٹچ سے بنائی اور یہ والی ٹوپی جو تھی یہ مجھے بڑی کرنی تھی تو یہ میں نے یہاں 14 سٹچ کر لیے تھے ٹھیک اوپر یہاں پہ یہاں مجھے 14 بنائے تھے یہ میں نے 12 بنائے ہیں کرنے کے بعد اب اب دھاگے کو جیسے بھی پکڑتے ہیں میں ایسے پکڑتی ہوں بعض لوگ اس کو ایسے کر کے پکڑتے ہیں جیسے بھی آپ پکڑتے ہیں آپ نے اب یہ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو پہلی چین ہے یہ 1 2 3 کیے اس چین میں آپ نے اس کو بند کر لینا ہے ٹھیک اب پھر 1 2 3 ٹھیک کرنے کے بعد دبل کروشے ہر ایک میں سے ہم نے دو دو دفعہ ڈبل کروشے بنائنا ہے یہ 2 ہو گئے پھر نیکس ٹائم یہ نیکس ٹوالے میں یہ جو دو اس میں ہو گئے نا نیکس ٹائم اس میں 1 پھر دوبارہ اس میں اسی میں 2 اوکی پھر اس کے بعد اگلا سٹچ یہ والا اس میں ہم نے کرنا ہے اس میں پھر دو بنائیں گے ہم ٹھیک اب یہ اگلا نیکسٹ یہ والا سٹچ ہر سٹچ میں سے ہم نے دو دو کر لینے ہیں پھر اب نیکسٹ اس طرح یہ ہمارا اوپر سے سرکل بڑھنا شروع ہو جائے گا یہ سارے میں دو دو اس کو یہاں دو دو کر لینے ہیں میں نے یہ سارا کر لیا اور یہ صرف یہ اینڈ والا میرا ایک سٹچ رہ گیا ٹھیک ہے اس کو پھر میں ایسے یہاں پھر 2 ٹائم کر لوں گی یہ اب میرے پاس 12 سٹچیز جو تھے یہ 24 ہو چکے ہیں ٹھیک اب اسی میں اسی چین میں سے یہ جو پہلا اس کا ہے اب ایسے بھی کر کے بند کر لوں ایسے بند کر لوں ٹھیک اب پھر مجھے 1 2 3 کی چین لینے ہیں اور دوبارہ اسی میں سے وہیں سے مجھے دوبارہ ایک اور لینے ہیں میں نے ایک میں پھر دو دو کروشر بنا لیے اب مجھے نیکس ٹائم جو ہے یہاں نیکس میں ایک بنانا ہے ٹھیک اسے اگلے پہ پھر مجھے 2 بنانے ہیں یعنی کہ اس دفعہ ہر میرے کرنے کی بجائے ایک دفعہ میں یہاں پھر 2 بنا لیے اب اگلے میں پھر میں 1 بناؤں گی اس کے اگلا 2 آئیں گے اس ایک سٹچ میں ہی سے 2 ٹائم میں ڈبل کروشر بناوں گی ٹھیک اگلے میں یہاں 2 ہوگے اگلی والی میں 1 کروں گی ہوں گیا اب نیکس 2 کی تن یہاں میں 2 بناؤں گی پھر ایک اب 2 اسی طرح یہ سرکل کمپلیٹ کرنا ہے سرکل کرتے کرتے یہاں تک آگئے ہوں یہاں میں نے ایک سٹچ میں 2 ٹائم ڈبل کروشر بنایا ہے اب اگلے میں میں 1 ٹائم بناوں گی اس سے اگلے میں میں 2 ٹائم بناوں گی 1 & یہ 2 اس سے اگلا 1 اور یہاں تو اس کے بعد یہاں تو میں نے ایک میں 2 بنائے ہی تھے اس لئے سرکل ایکولی ہو گیا اب دوبارہ مجھے یہ جو میری کی فرسٹ ہے یہ فرسٹ اس کا اس میں پھر میں نے اس کو ایسے بند کر لینا ہے اگل اب پھر میں 1 2 & 3 کی چین بناؤں گی اور دوبارہ اس وہیں سے پھر میں ایک دوبارہ 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 کر لوں گی ٹھیک پھر میں 1 2 ڈوبارہ کر رہی ہوں اب اس میں میں 2 ڈوبارہ بناؤں گی اس طرح گریجولی جو ہے اب میں 2 ڈوبارہ سنگل ڈوبارہ ڈوبارہ بنایا یہاں پھر میں 2 ڈوبارہ یہاں میں ایک ایک کر میں 2 بناؤں گی اسی طرح 1 ڈوبارہ اس طرح سرکل کو کمپلیٹ کرنا ہے اب یہاں میں 1 ڈوبارہ میں تم ڈوبارہ بنانا ہے 1 2 2 ڈوبارہ پھر نیکسٹ میں 1 1 اور یہ میں 2 ڈوبارہ میں 2 ڈوبارہ پھر 1 سٹارٹ میں اس کو ایسے بند کر لیتی ہوں اب پھر 3 کی چین لیں گے 1 2 3 کی چین لینے کے بعد سیم اسی میں فرسٹ والے میں ہی میں اسی کے ساتھ میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ دبول کروشٹ بنا لوں گی یہ 2 ہو گئے پھر میں جے 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم مجھے اس دفعہ سنگل سنگل بنانے ہے اور اس کے بعد مجھے ڈبل کرنا ہے یہ دیکھیں اور یہ آپ کو پتہ بھی لگے گا یہ دیکھیں یہ ساری دو دو کی ایسے چین چین ساتھ ساتھ آ رہی ہے یہ دیکھیں اسی میں دو دو جار بن رہے ہیں اور اسی باقی پھر اب پھر 3 ٹائم وان ٹو ٹھری اور اس کے بعد پھر ٹو ٹائم اسی طرح اب مجھے دوبارہ پورا یہ سرکل کمپلیٹ کرنا ہے یہ ٹو کے درمیان وان ٹو ٹو ٹائم سنگل سنگل یہ دیکھیں میں ملاتے ملاتے ہیں یہاں تاکاوی ہوں اب یہ میں نے ٹری ٹائم وان ون کر لیا اب یہاں پھر ڈبل ٹو ٹائم سوری ڈبل نہیں ٹو ٹائم ٹو ٹائم ڈبل کروشٹ اوکی اب وان یہ دیکھیں ٹو اور یہ تھری اس دبا تھری ہی کے بعد کرنے کے بعد میں اس کو یہاں سے سب سے اوپر والی یہ وان ٹو تھری کی چین ہے اوپر والی میں اس کو بند کر لوں گے چین لینے کے بعد پھر میں اسی اسی میں پہلے والے میں یہ دو ٹائم کر لوں گے اوپر والی میں اوپر والی میں یہ دکھیں روان ٹو تھری فور اور یہاں فور کے بعد مجھے اس میں ٹو ٹائم ڈبل کروشٹ کرنا ہے اور اب پھر میں فور ٹائم سنگل کروں سوری ایک ایک کروں گی ایک ایک ڈبل کروشٹ کروں گی اور پھر اسی طرح یہ میں سارا کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک اور سر کے بلاؤں گی اس میں یہ گیپ فائیف سٹیچز کا ہو جائے گا اوکی یہ دیکھیں میں پورا وہ فور کے ختم کرنے کے بعد اگلا ایک اور سر پر بنایا ہے جس میں یہ ایک میں جب دو بنیں ایک میں پھر وان ٹو تھری فور فائیف ٹائم ایک ڈبل کروشٹ وان ون ٹائم بنا فائیف ٹائم کرنے کے بعد اس کو پھر میں یہاں پھر اس میں ایک ڈبل کروشٹ ٹو ٹائم بنا لیا ٹھیک اب اگلے مجھے فائیف جو ہے وہ پھر وان ٹائم وان ٹو تھری فور فور اور یہ فائیف ٹھیک کرنے کے بعد میں نے اس کے یہاں یہ چین کے فرسٹ میں اس کو کرنے کے بعد اس کو با میرا یہ والا یہ اوپر والا سرکل بلکل انف ہے یہاں یہ والا اوکی اب میں نے وان ٹائم سرف ڈبل کروشٹ کی پوری ایک ٹائم بناوگی اگر مجھے وان ٹو اینڈ تھری کی چین لینی ہے لینے کے بعد میں یہاں ڈبل کروشٹ بناوگی ہر ایک میں ایک ایک دفعہ بناتے چلی جاؤں گی اس دفعہ مجھے بڑھانے اب بند کر دینے سمپل ڈبل کروشٹ کی میں ساری رو لگا لوں گی بنا لوں گی سارا سرکل اسی طرح سمپل بنا لوں گی میں پورا سرکل کمپلیٹ کرتے یہاں تک اینڈ تک آ گئی ہوں اور اس کو مجھے بند کر دینا اب یہ میں نے بارہ سٹچ سے شروع کیا تھا اب یہ چوراسی ایٹی فور ایٹی فور تک سٹچ یہ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس کا وان ٹو تھری اس کی تھرڈ چینج ہوتی ہے اس میں میں اس کو بند کر دیتی ہوں اور یہ ہمارا اب یہاں تک یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے جی اب یہ دیکھیں یہاں تک یہ بن چکا ہے اس کے بعد میں نے پیٹرن سٹارٹ کیا ہے اس میں یہ کیا کہ ایک دفعہ جب پیٹرن بنتا ہے تو ایک دفعہ ڈبل کونش ہوتا ہے پھر بیک سائد سے اسی طرح ترن ہو کے سنگل کونش بن تا ڈبل کونش سنگل کونش اس طرح اب ہم نے یہ کر لیا ہے ایک دفعہ اور یہ رائٹ سائد پہ ہمیشہ ڈبل کونش بناتے ہیں یہ میری رائٹ سائد ہے یہ رانگ سائد ہے یہ اگر میں میں وان ٹو تھری کی چین لی یہ میرا فرس ہو گیا اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھیں یہ چین اس کی ہاف میں سے میں اس کاف میں آپ کو بتایا تھا مفرل میں اس طرح اس کے ہاف سے ایک دفعہ سارا مجھے ڈبل کروش یہ پورا راؤنڈ کر لینا ہے پوری رو ایسی طرح اس کی کمپلیٹ کرنی ہے رادر دن میں ایسے یہاں ڈالوں کرنے کے میں اس چین کا یہ جو ہاف ہے اس میں سے یہ میں بس بناتے بناتے یہ پورا سرکل کمپلیٹ کروں گی یہ دیکھیں میں پورا سرکل کمپلیٹ کرتے یہاں تا کاغی ہوں یہ میرا لاسٹ ہے اس کو بنانے کے بعد میں اس کو 1 2 3 1 2 3 کی جو چین بنائی تھی اس کے پہلے والے میں اس کو ایسے بند کر لوں گی ایسے ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو ایسے turn کر لیتی ہوں turn کر کے میں کروں گی 1 2 کی چین بناؤں گی بنانے کے چین یہ دیکھیں یہ ہے اس میں سے مجھے سنگل کروش ایسے ہاف چین کی پوری نہیں اس کا چین کا جو ہاف پورشن ہے ادھر سے ادھر سے اس کو سنگل کروش بناتے چلے جانا ہے اسی طرح اس کو پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لینا ٹھیک یہ دیکھیں میں بناتے بناتے سرکل یہاں تک آگئی ہوں ٹھیک اس کو میں اب اور یہ میری یہ جو چین ہے یہ ہے چین پہ میں ہینڈ پہ اس کو بند کر لیتی ہوں ٹھیک اب میں اس طرح ادھر کو ٹرن ہو جانا ہے یہ دیکھیں مجھا ایسے ڈیزائن ہو کیا یہ اوکی ادھر ٹرن ہو جانا اب یہ مجھے ایک دھاگا بھی ایڈ کرنا ہے یہ والا اس کے ساتھ میں یہ میرون دھاگا ایڈ کرنے والی ہو میں اس کو پہلے اس کے ساتھ ایک نوٹ کر لیتی ہوں آپ جو method use کرتے ہیں اس احسا آپ سے کر لیجے گا میں اس کو ایسے نوٹ کر لیا ٹھیک کرنے کے بعد اگ 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 میں تھری ٹائم پھر چین اب مجھے ڈبل کروش بڑھانا ہے وان ٹو تھری کی چین لی ٹھیک لینے کے بعد پھر مجھے اسی طرح یہ نیکسٹ یہ جو چین ہے میں یہ چین جو یہ چین جو ہے پھر اسی کا ہاف اب بس جو آگے پیٹن مجھے بنانا ہے وہ مجھے اس کو ہاف چین کو ہی لے کے بنانا ہے لیکن یہ فرنٹ سائیڈ سے ڈبل کروش ایٹ جب ٹرن ہو کے ہم کریں گے تو سنگل کروش ایٹ اکی یہ ایسے اب یہ پورا سرکل پھر مجھے اسی طرح اس اس وول کے ساتھ کمپلیٹ کر لینا ہے ایسے یہ پورا سرکل آپ اسی طرح ڈبل کے ساتھ یہ ایسے ہاف چین میں سے لے کمپلیٹ کر لیں یہ میں اس کے یہ دیکھیں وان ٹو تری اوپر والی چین جو ہے اس کے ساتھ اس کو بند کر لیتی ہوں اور یہ بیک سائٹ پہ چلا جائے گا اور یہ ہم اس کو پرو یں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اب یہ سے میں ڈبل لے لینا ہے ڈبل لینے کے بعد یہ میرا اس کو میں وان این ٹو ٹائم کرنے کے بعد اب ہر ایک پہ میں سکو سنگل کروں گی ایسی یہ پوری رو اس طرح کمپلیٹ کروں گی ایسی طرح یہ اس کو میں بعد میں جب اس کو پرو ہوں گی تو یہ دھاگا اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ایک دفعہ دوبارہ یہ پورا ڈیزائن ایسی رپیٹ ہو جائے گا اس کے کلر کا دھاگا لے لوں گی پھر میں محرون لگا لوں گی اس طرح میں اس کو محرون کی وان ٹو ٹری ٹائم رو بناؤ محرون 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 ڈیزائن 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 محرون محرون ڈیزائن محرون ڈیزائن محرون ڈیزائن ڈیزائن سنگل کروشیٹ کے لیے ٹرن ہونا پڑتا تھا اس کو نہیں کرنا اگر یہ سارے ٹوپی بن گی میں چاہی جیسے یہ دیکھیں میں نے اس کا کیا ہوا ہے تھوڑا سو آگے سے ڈبل سٹن میں آ جائے گا یہ پوری بس اس کو رون کو ختم کر کے بند کر دو تو یہ آپ کی ٹوپی کمپلیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ آموست میں اینٹ پہ آگئی ہوں سنگل کروشیٹ کرتے کرتے آج یہ لاسٹ آج 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 یہ لاسٹ ہے اور اس کو میں ایسے بند کر کے دھاگے کو کاٹ لوں گی اتر رکھ کے اور میں یہ بعد میں اس کو اندر کی سائیڈ پہ پر دوں گی یہ میری ایسے ٹوپی کمپلیٹ ہو گی جب میں یہ پر ہوں گی نا تو ان ساروں کی ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی فنش کر لوں گی اس طرح سٹیچ لگ لگ گی آپ اس میں کو ایسے جوائنٹ کر دوں گی نا تو یہ فرانٹ ہے ٹوپی کا یہ میری ٹوپی تیار ہوگی جب پہننے گے تو یہ ٹوپی کی شیپ بن جائے گی جب دکھاتی ہوں کتنا ڈیفرنس آیا ہے دو سٹیچ کے کام کرنے سے میں ادھر کو اتنی ٹوپی چھوٹی بنی ہے لیندھ اتنی ہی ہے لیکن چھوٹی اتنی ہے یہاں سے میں نے یہ 12 سٹیچ سے شروع کیا تھا اس کا میں نے 40 سٹیچ سے شروع کیا تھا ٹھیک ہزبند کے لیے بنائی تو ان کا ہی تھوڑا سا بڑا ہے یہ چھوٹے ہی کے لیے پھر بھی چھوٹے نہیں نورمل ہی کے لیے پھر بھی آپ دیکھ لیں 12 1,5 inch کا مارج رکھا کریں flexibility کے لیے اگر تو اگر اپنے head کو چاروں طرف سے دیکھتے ہو اور 25 چھوٹے اپنے head کو چاروں طرف سے ایسے کانوں کے پاس سے forehead پہ رکھ کے کانوں کے پاس سار ناپ کے دیکھ لیں کتنا آپ کا head کا سرکل سا بنتا ہے تو اس حساب سے آپ ایسے اگر تو اتنا 25 بنتا ہے نا اتنا 25 کا head آپ کا ہوتا ہے چاروں امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ project بھی اچھا لگا ہوگا چلے اجازت دیں کسی اور کے ساتھ حاضر ہوں گی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ